سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کروائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گائز ورڈس ایپ تو آپ سبھی یوز کرتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں یہاں پہ ان لوگوں کی جو جی بی ورڈس ایپ یا ایف ایم ورڈس ایپ کو یوز کرتے ہیں کتنا یہ سیو ہے کتنا یہ خطرناک ہے کیا ہمارا ڈیٹا سیو ہے کیا ہمارا نمبر آنے والے دنوں میں بند ہو سکتا ہے یا بین ہو سکتا ہے ٹیمپریری یا پرمنٹ ایچ ان ایوری تینگ آج ہم اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں میرے نام ہے ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں دوستو یہاں پہ اگر ہم کمپریزن کریں اوریجنل ورڈس ایپ اور جی بی ورڈس ایپ کی تو اوریجنل ورڈس ایپ میں ہمیں کچھ ایسی فیچرز ہیں جو کہ ہمارے پاس لیگل ہوتے ہیں اور اگر ہم بات کریں یہاں پہ جی بی ورڈس ایپ کی تو جی بی ورڈس ایپ میں جو ہمیں فیچرز ملتے ہیں وہ بہت ہی یونیک ہوتے ہیں جیسے کہ ورڈس ایپ ایوری ون میسی ڈیلیٹ کرنے کا اپشن لاسٹ سین ہائٹ کرنے کا اپشن اور سٹیٹس سیو کرنے کے اپشن ہمیں مل سکتے ہیں دوستو بٹ یہاں پہ آپ رکھیں اور تھوڑا سا آپ سوچیں کہ آپ نے ورڈس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کہاں سے کیا ہے آپ نے ورڈس ایپ کو اس کی اوریجنل جو ہے پلیٹ فارم بان سے ڈاؤنلوڈ نے کیا یعنی کہ پلیر سٹور سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے گوگل کرام سے یا فائر فاکس سے یا کسی بھی براوزر سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور آپ اس کو یوز کر رہے ہیں وہ کسی بھی قسم کی اس کی ویریفکیشن یا ویریفائیڈ نہیں ہے کسی بھی پلیٹ فارم سے وہ ایسی انٹرنیٹ کے اوپر کسی بندے نے یا ڈیولپر نے اپلوڈ کیا ہے جہاں سے آپ نے اٹھایا ہے اور آپ اس کے اندر جو ہے اپنا کام اپنے جتنی بھی پکچرز یا اپنی پرائیویسیز ہیں اس کو الاؤ پرمیشن دے کے ایڈمنیسٹریشن پاور دے کے آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ پلیز 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 ایک بات کو سمجھ لیں اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیں کہ آپ کے مائک سے جو کہ آپ ورڈس ایپ یوز کرتے ہیں وہ اس میسجز کرتے ہیں آپ کے لوکیشن جو کہ آپ نے ورڈس ایپ کے اوپر الاؤ کی ہے یا آپ سینڈ کرتے ہیں کسی کو اور اس کے علاوہ آپ کی گیلریز اور ڈاکومنٹس اور جتنے بھی آپ کے وہاں پر پرائیویسیز ڈاکومنٹیشن یا جتنا بھی آپ کا ڈیٹا وہاں پر پڑا ہوا ہے جو کہ آپ سینڈ کر رہے ہیں رسیب کر رہے ہیں اور یہاں تک کی نہیں آپ کے جتنے بھی پاسفورٹز ہیں آپ کے جتنے بھی کونٹیکٹ ہسٹری ڈیٹیلز ہیں جتنی بھی آپ کی چیٹ ہیں پرائیویٹ کنورسیشن جتنی بھی آپ کی ہے وہ ساری جو ہیں وہ سپائی کیا جا رہے ہیں وہ ٹریک کیا جا رہے ہیں اور آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کو ایک پرائیوٹ فولڈر میں جو ہیں وہ سیو کرتے جا رہے ہیں وہ کسی بھی کمپنی کو سیل کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی ایشو بنا سکتے ہیں آپ کے لیٹر اور جتنی بھی یہ تمام باتیں ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پروپر سرچ کے بعد ایک دنیا کی بہترین سائبر سیکیورٹی کمپنی ریسرچ کمپنی ہے انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو جی بی ورڈ سیپ ہے یہ ٹوٹلی طور پہ illegal ہے اگر آپ اس کو use کرتے ہیں تو آنے والی وقتوں میں آپ کا جو number ہے وہ temporary block کے بعد as a permanent block جو ہے وہ ہو جائے گا اور آپ کبھی بھی ورڈ سیپ کو use نہیں کر سکتے وہ چاہے legal ہو وہ چاہے illegal ہو اور friends جی بی ورڈ سیپ کے کچھ اور جو ہیں facts میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا میں سب سے زیادہ بھاری مقدار میں یہ سیبر سیکیورٹی نے جو ہے وہ pointed کیا ہے highlight ورڈ سیپ کے through ایسے جو ہمیلیسیس وائرس کی files جو ہیں وہ transfer کی جا رہی ہیں جس کے اوپر جیسے کوئی بندہ یا کوئی person اس کے اوپر click کرتا ہے تو وہ وائرس جو ہے اس کے mobile میں install ہو جاتا ہے اس کے بعد mobile کا جتنا بھی privacy data ہوتا ہے یا اس کے passwords ہوتے ہیں یا اس کی جتنی بھی calls ہوتی ہیں اس کو hacker لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ scam کیا جاتا ہے بھاری مقدار میں ان سے پیسی وصول کیا جاتے ہیں اور ساری جو معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں password آپ کی message conversation آپ کی جتنے بھی history ہیں آپ کی جتنے بھی passwords ہیں آپ کی facebook کی جو assess ورڈ سیپ کے اوپر ہیں وہ totally طریقے سے hackی جا رہی ہیں اور آپ کو ایک scam کے طور پر آنے والے وقتوں میں استعمال کیا جائے گا اور شاید آپ کو اس بات کا proper طریقے سے علم نہیں ہے کہ جو gb ورڈ سیپ ہے وہ illegal ہیں کیونکہ آپ اسے download کرتے ہیں different platform سے google chrome سے firefox سے آپ اپرا مینی سے آپ اس کو download کر رہے ہیں تو یہ illegal ہیں کوئی بھی company جو real platform ہے verified platform ہے جیسے کہ apple کا store app اور اس کے علاوہ play store app وہاں پہ بھی یہ آپ کو available نہیں ملے گا جب apple اور play store کے platform اس application کے اوپر trust نہیں کرتے تو آپ کیوں اپنے mobile میں اس کو install کرتے ہیں اور اس کو administration جو ہے power اپنی gallery کی location کی contacts کی وہ تمام information آپ provide کرتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اسیٹ سائبر سیکیورٹی جو کہ international سائبر سیکیورٹی انہوں نے proper طریقے سے بتا دیا ہے کہ یہ جو ورڈ سیپ ہے gb ورڈ سیپ اس کے اوپر جتنے بھی اکاؤنٹس بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں یہ ہم temporary block and start کر دیا ہے اگر یہ آنے والے وقتوں میں لوگ نہیں باز آئے وہ again اس کے اوپر آکے اکاؤنٹ بناتے ہیں تو double اکاؤنٹ جب ان کا بنے گا تو وہ proper طریقے سے ورڈ سیپ کی اوپر سے اس کو ban کر دیں گے number کو ٹھیک ہے اور آپ دوبارہ اس number کے through ورڈ سیپ کی کوئی بھی legal یا illegal ID نہیں بنا سکتے لیکن میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے تو آپ کے معنی میں یہ question آتا ہوگا کہ ہم ایک سال سے پچھلے gb ورڈ سیپ کو use کر رہے ہیں تین ماہ سے کر رہے ہیں چھ ماہ سے use کر رہے ہیں ہمارے وال میں کوئی بھی ورڈ سیپ کی لیٹر کوئی بھی وائرس نہیں آیا یا کوئی بھی ایسا سکیم ہمارے ساتھ نہیں ہوا یہ آپ کی جو ہے وہ good well ہے لیکن آنے والے وقتوں میں یہ چیز آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی جیسے کہ باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں تو آپ اس چیز کو جو ہے money accept کریں please 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 اور آپ جو ہے اس application کو uninstall کریں اور play store کے اوپر جائیں ورڈ سیپ بزنس use کریں یا ورڈ سیپ جو ہے simple اس کو use کریں last پہ دوستو اتنا ہی کہ آپ جو ہے وہ میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جتنے بھی جی بی ورڈ سیپ یا ایف ایم ورڈ سیپ یا کوئی بھی ایسے جو ہیں illegal applications ہیں ان کو آپ use نہ کریں legal applications کو use کریں play store یا apple store سے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا thank you for watching i hope کہ آپ جی بی ورڈ سیپ کے لیٹر جتنی بھی reality ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے اور جل سے جلد آپ move کریں گے original ورڈ سیپ کے اوپر اپنا بہت سارا خیار رکھے گا چینل کے اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکر کریں ایسی latest technologies کے later videos upload ہوتی رہتے ہیں